بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب دوست بلکل خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہنگے پچھلے ویلوگ میں تو کٹنگ شٹنگ نہیں تھی اور اگلے ویلوگ میں بھائی ہے میں کٹنگ شٹنگ رات کو ساڑھے نو بجے کروا کے بھی آیا ہوں اور ساڑھے دس بجے ٹی وی لگایا تو اس میں چل رہا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا تھا پچھلے ویلوگ میں کہ چاند نظر نہیں آیا اور رات کو ساڑھے دس بجے انہوں نے چاند دکھا دیا تو ابھی یعنی کہ سہری کا وقت ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے یعنی کہ رمضان مبارک کی آج پہلی سہری ہے تو تمام اہل اسلام کو تمام اہل پاکستان کو اور میرے تمام مسلمان بھائیوں کو رمضان مبارک کی پہلی سہری بہت بہت زیادہ مبارک ہو تو ابھی سہری تھی تو میں چلتی سے بھاگا ہوں دہی لینے کے لیے مجھے کہیں بھی دہی نہیں ملے کیونکہ ساڑھے دس بجے چاند دکھ رہا ہے تو دہی کو کسی کو کیا پتا ہے یعنی کہ کافی لوگ تو جو سو جاتے ہیں دس ساڑھے دس بجے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہو کہ بھائی آج روز ہے تو اس سب کا بھائی یعنی کہ جو گناہ ہوگا نا مفتیوں کے سر جائے گا کیونکہ اتنا لیٹن نے چاند دکھا ہے باہرحال ہم تو اٹھ چکے ہیں اپنی پہلی سہری کرنے کے لیے اور مومہ کے ہاتھ کے گرم گرم پراتھے بن رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیں یہ دیکھو بھائی پہلی سہری کی تیاریاں چل رہی ہیں اور یہ مومہ کے ہاتھ کے بل والے پراتھے یہ اگر کسی نے کھائے ہوں گے تو اس کو ٹیسٹ پتا ہوگا اور کسی نے نہیں کھائے تو بھائی ایسے بنا ہوا آپ بھی گھر میں اور آپ لوگوں کو پتا لگ جائے گا ایک ایسا ٹیسٹ ہے اور یہ وہ دہیں ہیں جس کو میں اتنی دور سے ڈھونڈ کے لائے ہوں یہ کہیں سے بھی نہیں ملتی تھی مجھے اور صبح صبح کا سینہ یہ دیکھ لو بھائی پہلی سہری کا کیا موسام ہے تو یعنی کہ آج پہلی سہری ہم کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا آج اور اب یہ سہری کا وقت تو زیادہ vlog نہیں بنا سکتے بس میں نے کہا سہری سے ہم vlog سٹارٹ کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور انشاءاللہ vlog افطار تک جا کے ختم ہوگا اور ایسے ہی پورے کا پورے رمضان کی سیریز چلتی رہیں گی تو اب ہی سہری کرتے ہیں اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اب آپ کو ملتے ہیں صبح یعنی کہ زہر کی نماز کے وقت تھی تو اللہ آپ سب کا روزہ قبول کرے آپ لوگ کی سہری قبول کرے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اب آپ کو زہر کے وقت میں ہچکچاروں کے غیار رمضان کا پہلا بلوگ ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو زہر کے وقت تب تک کے لئے تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا اور ملتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر میں بلکہ تھوڑی دیر میں نہیں کچھ گھنٹوں کے بات جی تو یعنی گوڈ مارننگ ٹو ایوریون ابھی ہم اٹھ چکے ہیں اور زہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے بلکہ زہر کی جماعت ہو چکی ہے دیکھتے ہیں ٹائم دیکھتے ہیں میں نے ٹائم بھی نہیں دیکھا بھی تک ٹائم ہو رہا ہے پونے دو ہاں زہر کی جماعت ہو چکی ہے ابھی جلدی سے پڑھتے ہیں چلتے ہیں نماز پڑھنے نماز کے بعد قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد واپس گھر آئیں گے تو میں نے کہا ولوگ وغیرہ سٹارٹ کر دے جیسے کہ سہر سے لے کے افتار تک پورا بلوگ وغیرہ بننا تھا تو ابھی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں چلتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اور آپ تمام دوستوں کو تمام اہل اسلام کو رمضان المبارک کا پہلا پہلا روزہ بہت بہت زیادہ مبارک ہو جی تو نماز وغیرہ پڑھ کر آ چکے ہیں اور نماز وغیرہ پڑھتے ہیں جب جا رہا تھا تو تبھی میں آپ کو بتانے والا تھا لیکن میں نے کہا نماز پڑھ کر آ کر چلتے ہیں چلتے ہیں بتا رہا ہوں میں تو سبح سبح پڑھنے ایک مازے کی چیز دکھا دی کل میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ مرگی نے ایک چوزہ نکال لیا تھا اور باقی رہ چکے تھے اور آج دیکھو بھئیہ چھے ہو گئے ہیں یہ اور ابھی اوپر اور انڈوں پر بیٹھ ہو یہ مرگی ہیں کہ چیزہ تبھی اور نکلیں گے اور ماشاءاللہ سارے کے سارے دیکھو ایک ایکٹیو ہیں اور ایک یہ رب بڑے والا اس کو ایسے ہو جائیں گے یہ سارے کے سارے سب سے بڑا فنکار یہ دیکھو اندر 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 کا اندر کا اندر کا اندر پیدی بند کرو اسے یہ صبح سے دیکھ رہا تھا کہ میں میرے اوپر سے یہ ہٹائیں اور میں جلتی سے باغوں اب اس کے اندر ہم نے رکھا ہے گڑ کا پانی کیونکہ ان کو گڑ کا پانی پلانا ہوتا ہے اور یہ اتنے پیارے ہیں چھوٹے سے یہ دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھو اور کتنے سارے ہیں ابھی اور بھی آئیں گے جب چھے ساتھ ابھی اور نکلیں گے تو اور بھی زیادہ ہیں کہ خوبصورت ہو جائیں گے کافی سارے ابھی نہ گڑ کا پانی تھا تو اس کے اندر چڑ چڑ کے پھر رہے تھے تو وہ ہاتھ کے اوپر بھی سارے میرے لگ گیا تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہو گیس کا بھائی شیڈیول وگر آ چکا ہے کہ اس اس ٹائم گیس چلی جائے کرے گی تو اب ہمارا یعنی کہ کھانا شاہر بنانے کی تیاری یعنی کہ رات کا سالن وگر آگی تو گیس چلی گئی یہ دیکھو یہ پکوڑوں کا سامان یہ پکوڑے بنتے ہیں جو ہمارے گھر پہ آگیا اس کو دیکھ کر ہی موں میں پانی آ رہا ہے اس لئے بند کرتے ہو جائے یہ سارا دہی بڑو وگر آگا کا سامان وگر آگا اور یہ مین چیز جو سوگات ہوتی ہے بھائی یا رمضان کی خجور اور باقی جیسے جیسے جو سامان بنے گا میں آپ کو پروپر ایک سینیمیٹک شورٹس وگر لے کر دکھاؤں گا کیونکہ یہ رمضان ہی ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں سب کچھ انجوائے کر سکتا ہے بندہ تو چلیں اب بیٹھ کر قرآن وگرہ پڑھتے ہیں اللہ پاک کی عبادت وگرہ کرتے ہیں کیونکہ روزہ رخلی ہے تو اب یہ تو نہیں ہے کہ روزہ رخلی ہے تو موبائل میں لگ جائیں یہ وہ تو قرآن وگرہ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی کچھ بننے لگے گا تو آپ کو پروپر شورٹس وگرہ دکھائیں گے تب تک آپ لوگ بھی اللہ پاک کی عبادت میں مشکول ہو جائیں جی تو یار ابھی افطار کا ٹائم ہونے والا ہے ابھی ٹائم اس ٹائم ہو رہا ہے چھ بج کے آٹھ مینٹ ہو رہے ہیں اور افطار کا ٹائم ہونے والا ہے چھ بج کے بائیس یا تیس مینٹ بائی تھی کہ آج کا افطار ہے اور انشاءاللہ افطار کے فوراں بعد نماز ہے اور کل کی تراغی ہیار ہوئی تھی کل کی تراغی میں نہیں پڑھ سکا کیونکہ پونے گیارہ سوہ گیارہ بجے جا کے افطار تراغی ہوئی تھی کیونکہ لیٹ ہو گئے تھا تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا یعنی کہ حتیٰ کہ اتنا لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ آج کا روزہ تھا کہ نہیں تھا کیونکہ کافی لوگ مومن سو جاتے ہیں ساڑھے نو دس بجے تو ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ رات کو کیا اعلان ہو رہا ہے سمجھ ہی نہیں آتی تو اب یہ افطار تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں فروٹ چارٹ اور اس کے ساتھ یہ دہیں بڑے ساتھ یہ خجوریں اور یہ بنا ہوا ہے ٹینگ اور پکوڑیں بن رہے ہیں وہ گرم گرم بن کر ہی آئیں گے تو پاپا تو ڈیوٹی پر ہے شاید پاپا آئیں افطار کرنے کے لئے بننا وہ کہہ رہتے ہیں وہ افطار بگرہ کریں گے تو ابھی ہم افطار بگرہ کرتے ہیں اور سارے آپ سانیمائٹک وگرہ شورٹس وگرہ دیکھیں گے سارا کچھ جو پکوڑے بنے ہیں اور افطار کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں ابھی افطار کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں تو زیادہ vlogش لوگ اچھا نہیں ہوتا تو افطار کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملتے ہیں موسیقی جی تو یار افطار وگرہ کر کے اور اس کے بعد ابھی نماز وگرہ پڑھ کے فری ہو کر بیٹھے تھے اور اب آپ کو ہلکی بھول کے پیچھے سے آزانیاں کے آوازیں آ رہی ہوں گی جو دور دور کی مسجدوں میں آزانے سٹارٹ ہو گئی ہیں عشاء کی کیونکہ ٹائم ہو رہا عشاء کی نماز کا اور عشاء کی نماز کے بعد تراوی ہیں جیسے رمضان کا فل ایک شپیک ہوتا ہے بھائی تو تراویو پڑھنا بھی بہت زیادہ مزات ہے تو ابھی جائیں گے نماز وگرہ پڑھنے کے لئے آٹھ پہ جائے تھنک جماعت ہے اور اس کے بعد تراویو وگرہ پڑھیں گے اور پھر گھر آ کر کچھ افطاری وگرہ اگر کچھ بچہ ہوگا تو وہ بھی کھا لے کیونکہ چھوڑنا نہیں ہے نا تو کل افطاری میں پھر نیا سین ہے تو ایسے ہی کل پھر انشاء رہے سیری میں آپ سے ملیں گے تو ابھی بلکل بھی لیٹ نہ کرتے ہیں وگرہ کرتے ہیں اور نماز کی تیاری کرتے ہیں پھر تراویو گرہ پڑھنے ہیں تو اس ولوگ کو اور آج کے اس اپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں اگر آپ پلیلیسٹ پوری دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیلیسٹ بھی آپ اینڈ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں رمضان کا دم ہوتے وقت تو اس ولوگ کو اور آج کے اس اپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آج کا یہ ولوگ آج کا یہ اپیسوڈ آپ کو پسند ہوئے گا ویڈیو پسند آئیے تو مست لائک سکرائی کمینڈر شیئر لازمی کریں انسٹرگرام پر بھائی کو فولو مستر ہے کچھ بھی دل کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں ملتا ہے انشاءالترہ کل کے ولوگ میں سیکنڈ ڈے آف رمضان میں ملتا ہے